اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال کر رہے ہیں آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور خوش رہا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے بہت سانیاں پیدا کریں اور آپ دوستوں کے لئے سانیاں پیدا کریں آج میرے پاس ایک نئی اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا میں پڑھ بھی رہا تھا تو میں نے کہا دوستوں شیئر کر دوں تاکہ اب تک یہ ایک نئی انفرمیشن پہن جائے رومانیہ نے دوزار تئیس میں رومانیہ نے دوزار تئیس میں جو نئے ورکر کا اعلان کیا ہے جو غیر ملکی لوگ آئیں گے وہ تقریباً اسی سے نوے ہزار ورکر ہے اسی سے نوے ہزار ورکر رومانیہ کو نیا چاہیے دوزار تئیس میں اور اس کی میں تھوڑی چھوڑی ٹیٹیل بھی بتا دوں گا اس میں زیادہ جو انہوں نے کیٹاگری بتائی ہے وہ کنسٹریکشن کے مطلب ہے کنسٹریکشن کے مطلب چاہے آپ پلمبر ہیں آپ سینٹرے کا کام جانتے ہیں آپ لوئے کا کام جانتے ہیں آپ لکلی کا کام جانتے ہیں آپ راج ہیں آپ مزدور ہیں آپ بجلی کا کام کرتے ہیں کسی بھی قسم کا آپ کام کرتے ہیں اس بیلڈنگ مٹریل کے مطلب یا بیلڈنگ جو بناتے ہیں اس کے مطلب تو آپ کے لئے بیسٹ اپورچنٹی ہے کہ آپ ویزا اپرائے کریں تو اس میں سب سے زیادہ انہوں نے یہ رکھا ہے باقی چیٹا گریبی ہیں اس میں بھی انہوں نے ہائی سکل کے بھی لوگ رکھی ہیں لیبر طب کا بھی رکھا ہے ان میں ویروس میں بہت زیادہ جوب ہے سوپر سٹور ہے ان میں بھی چاہیے ان کو بہت زیادہ گودام ہے پیکنگ کی جو فیلڈ ہے اس میں بھی بہت کافی ساری انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس میں میں بتا دوں کہ انہوں نے ایک نیا جو اس میں چینج کیا دوزہ تھا اس میں وہ بہت ضروری بات سننے والی ہے کہ انہوں نے پہلے رومانیہ میں یہ تھا اگر آپ ورک پرمن پر آئے ہیں تو آپ اپنی جوب چینج کر سکتے ہیں اب نئے قانون کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان سے یا انڈیا یا دوسرے کنٹی سے لوگ آتے ہیں یہ آتے ہی ایسا کرتے ہیں کہ جس سے فیکٹری کے بیس پر آئے ہیں یا جس فرم نے ان کو ہائل کیا اس کی بیس پر آتے ہیں اور دو چار چھ ماہ بعد یہ اپنی جوب چینج کر جاتے ہیں تو اب انہوں نے اس کو ذرا سخت کر دیا ہے یہ بات غور سے سننے اب جب آپ نے جوب چھوڑنی ہوگی اور نئی آپ نے جوب تلاش کر لیا ہے تو آپ کو پہلے جس پیکٹری نے یا جس فرم نے آپ کو بلوایا ہے سپانسر پر یا ورک پر انیویٹیشن لیٹر دے کے بلوایا ہے آپ کو آپ کو ان سے این نو سی لینی پڑے گی یہ ضروری کر دیا گیا ہے اب جب بھی آپ نے جوب چینج کرنی ہے رومانیہ میں دوزار تئیس میں تو آپ کو پرانی جو فرم ہے یا جو مالک ہے اس سے این نو سی لازم درکار ہوگی تو یہ یہ میں نے کہا آپ کو ایک مزید چینج ہوئے یہ بتا دوں رومانیہ میں دوزار تئیس میں انہوں نے کہہے کہ اسی سے نوے ہزار بندروں نے ہائر کرنا ہے تو یہ آپ کے لئے بیسٹ اپرچنٹی ہے اس میں ہر فیلڈ کے لوگ ان کو چاہیے تو آپ ضرور پرائی کریں بجائے کہ آپ اجنٹوں کے پاس جائیں آپ سے یہ سوچیں کہ آپ کتنے کتنے لاکھ ضائع کرتے ہیں کوئی اجنٹ دو لاکھ مانگتا ہے کوئی چار مانگتا ہے کوئی چھے مانگتا ہے ایڈوانس کی بات کر رہا ہوں تو کیوں نہ آپ خود سے پرائی کریں اجنٹ سولہ سٹھارا لاکھ لے رہے ہیں اس ٹیم رومانیہ ورک پرمر کا اور ایک بات دوستوں میں بتا دوں آپ کو پاکستان سے اس ٹیم رومانیہ ہزاروں درجے بہتر ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ پوری ورڈ سے بہتر ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے رومانیہ میں آپ سات سو آٹھ سو نو سو ہزار یورو تک تو کما سکتے ہیں ایسی اپوچنٹی تو ہے کوئی بھی فیکٹری یا فرم آپ کو جب سپانسر لیٹر دیتی ہے چاہے وہ آپ کے جنٹ کے تھرو بیجے یا جیسے بھی آپ رومانیہ میں پہنچیں آپ کو آٹھ سو کے راؤنڈ بارٹ نو سو ہزار یورو کے قریب ملنے اس میں آپ نے کئی دفعہ رہائش کے پیسے بھی دینے ہیں کچھ فرمیں ایسی ہیں کہ وہ رہائش ساتھ دیتی ہیں ویزا خود افورڈ کرتی ہیں کچھ فرمیں ایسی ہیں جن کا ویزا آپ کے شعورت ہے آپ نے رہائش بھی خود کرنی ہے آپ نے کومنڈیشن ٹوٹلی طور پر خود افورڈ کرنا ہے آپ نے کھانا پینا خود افورڈ کرنا ہے ہاں کنوینس جو کنوینس ہے وہ آپ کو لے آجائے گی تو باقی یہ ہے کہ یہ آپ کو سوچ سمجھ کرنا پڑے گا سب کچھ جو بھی ہے کہ کیا آپ سولہ سٹھارہ لاکھ دے کے اگر آتے ہیں تو کیا آپ سال میں وہ ارنی کر کے وہ بچالیں گے میرا خیال ایسا ذرا مشکل ہے کیونکہ اگر آپ ہزار یورو بھی کماتے ہیں تو آپ نے اس میں ادھر بھی دو سو ڈائی سو تین سو ایرو آپ کا لگ جانا ہے آپ نے جب باکستان بیجنے ہیں تو سوچ لے کے کچھ دیر میں آپ کا ٹھارہ یا سولہ لاکھ پورا ہوگا اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ خود اپلائی کریں اور آپ کے چانسی دیں اگر آپ نے ٹھارہ لاکھ دے کے ایک ماہ میں آ بھی جانا ہے تو اگر آپ ایسا کریں کہ ایک ماہ میں تو ٹائم ہی نہیں ہے ان کا تین سے چھ ماہ کا ٹائم ہے ایک بات یاد رکھیں چاہے آپ اجنڈ کے تھرو آئیں یا چاہے آپ خود اپلائی کریں ان کا جو ٹائم ہے وہ تین سے چھ ماہ کا ہے تین سے چھ ماہ کے اندر یہ پرسیجر مکمل ہوگا جب آپ اپلائی کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں جب آپ نے اپنی سی وی ڈال دی تو اس کے بعد کا تین سے چھ ماہ کا ٹائم ہے اس میں آپ کو رکوائر کیا ہے یہ بات سننے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا جو ایکسپریئنس لیٹر وہ لازم من بنوایا کریں اگر آپ نے کہیں کوئی ایکسپریئنس کیا ہے دو تین سال جوب کی ہے تو آپ ایسا کریں کسی دوست کو بولے کسی اور کو بولے کہ یار میں نے یہ جوب کی ہوئی ہے مجھے ایکسپریئنس ہے لیکن وہ جو فیکٹریاں فرم میں کام کی ہے ان کے پاس یہ فیسیلٹیز یہاں اویلیبل نہیں تھی آپ کسی اور سے اپنا ایکسپریئنس لیٹر بنوالے تاکہ آپ یہ بتا سکے کہ مجھے ایکسپریئنس ہے میں یہ جوب کر سکتا ہوں کسی بھی فیلڈ میں تو آپ نے سی وی بنانی ہے اور سی وی ہمیشہ میں کہتا ہوں یورکنسٹر کی بنائیں ذرا اچھی سی ڈیٹیلز زیادہ لکھیں ڈیپ جا کے لکھیں اس کے بعد آپ نے سی وی اس کے بعد کور ریٹر اس کے بعد آئیڈی کارڈ پاسورڈ بر سیٹیفکیٹ اور اگر آپ میریڈ ہیں تو میریڈ سیٹیفکیٹ بھی ساتھ ہوگا یہ فائل کے ضروری ڈاکومنٹس ہیں اور وائٹ بیک گرونڈ کے ساتھ چار سے چھے فوٹو ہیں آپ کی تصاویر چاہیے تو اتنے زیادہ یا اتنے پچیدہ ڈاکومنٹس کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ خود بھی پرائے کریں تو میں کوشش کروں گا کہ جن ویب سیٹ پہ آپ نے پرائے کرنا ہے وہ میں اپنے ڈسکریپشن میں ڈال دوں آپ ڈسکریپشن میں دیکھ لیں آپ کو لنک مل جائیں گے یا میں کمنٹس کے جو میرے کمنٹس ہوگی اس ویڈیو کے اس کے اوپر پن کر دوں گا سارے لنکس میں پن کر دوں گا آپ ادھر جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ خود بھی پرائے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو کہ آپ خود سے بھی پرائے کریں گے اگر آپ نے اٹھارا لاکھ روپیہ دینا ہے تو اس سے بہتر نہیں آئی یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ خود بھی پرائے کریں ایک دفعہ جیکٹ ہوگا دو دفعہ ہوگا تین دفعہ ہوگا ایسے دوست بیشمار سننے میں آئے ہیں کہ جن کا پہلے دفعہ ایکسیپٹ نہیں ہوا دوسری دفعہ ایکسیپٹ نہیں ہوا یہ میں نئی اپڈیٹ دے رہا ہوں اور آپ اگر تیس دفعہ پرائے کر لیں گے چوتھ دفعہ تو آپ کا اٹھارا سے سولہ لاکھ روپیہ بھی تو بچے گا نا بھائی ویزا فیس جو ہے وہ رومانیہ کی دو سو ڈائی سو یورو ہے اس سے زیادہ نہیں ہے ہاں اس کے بعد آپ کو ایکسپینسیو تھوڑے سے پی کرنے آنگے جو آپ نے ٹگر لینا ہے تو میں نے کہا آج کتنی ہے ویڈیو ہے آپ سے نئی انفرمیشن شیئر کر دوں کہ دوزار تیس من کو اسی سے نوے ہزار ورگر چاہیے جو انہوں نے ایشیا سے لینا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو چینج کیا ہے نئے قانون میں کہ آپ کو اب آپ رومانیہ جا کے جوب چینج نہیں کر سکتے یہ نئی اپڈیٹ تھی دوستوں کو دوست دعاوں میں یہاں رکھیں اور پلیز اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے چینج کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور شیئر کریں ٹھیک ہے دوست دعا میں یہاں رکھیں اللہ حافظ لنکس میری جو ہے مل جائیں گے آپ کو ڈسکرپشن میں یا آپ کو کمنٹس میں میں مل جائیں گے تو آپ اسے لنکس لے کے خود اپلائی کریں مجھے زیادہ اچھا لگے گا اللہ حافظ